شہر میں سو روزہ صفائی مہم کو ختم ہویا آج تین روز گزر گئے لیکن شہر میں کچھرا تاحال موجود ہے اور میر کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں لیاقت آباد دس نمبر پر بھی کچھرا کنڈی کے وجہ سے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے وقت نیوز کی ٹیم کے کبریج کے لیے لیاقت آباد پہنچنے پر عملہ صفائی حرکت میں آ گیا اور پھر عارضی طور پر صفائی شروع کر دی اس وقت میں موجود ہوں لسٹک سینٹر کے علاقے لیاقت آباد میں جہاں پہ جو کچھرا کنڈی ہے وہ انتہائی ابتر حالت میں آپ میرے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ کچھرا کنڈی ہے جو مین لیاقت آباد دس نمبر لیاقت آباد ڈاکھانے کا جو علاقہ ہے یہاں پہ قائم ہے مین آبادی ہے آبادی کے بیچ و بیچ جو ہے وہ یہ کچھرا کنڈی قائم کی گئی ہے لیکن یہاں پہ صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے جیسے ہی وقتی اس کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ کوریج کے لیے پہنچی تو یہاں پہ جو لکھتابات ٹاؤن کا جو ڈمپر ہے وہ کچھرا کو جمع کرنے کے لیے یہاں پہ شروع ہو گیا ہے انتظامیہ جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑی سی حرکت میں آئی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کچھرا کنڈی انتہائی ابتر حالت میں ہے اور اس کچھرا کو جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے کچھرا جلانی کی وجہ سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ انوائیمنٹ کے مسائل جائے ہیں اور اہلے علاقہ جو ہے وہ یہاں پہ کافی پریشانی کے شکار ہیں یہاں پہ جو دکان دارے ہیں ان کو بھی اس کچھرا کی وجہ سے کافی پریشانی کے سامنا کرنا پڑا ہے میر کراچی کی جانب سے جو اعلان کیا کہتا ہے کہ صفائی مہم سو روزہ صفائی مہم جس کے اندر کراچی کو صاف کیا جائے گا اس کا یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ ان کی صفائی مہم کتنی کامیاب ہوئی ہے اور جگہ جگہ شہر میں کچھرے کے ڈھیر پائی جاتے ہیں اور ڈسٹرک سینٹرل کا علاقہ لیاکنا بار ٹاؤن اس کی واضح مثال ہے جہاں پہ کچھرے ہیں تفضیلات کے لئے شکریہ یاسر